موسیقی دوستو سب سے پہلے ہمیں جو اچھا لگتا ہے ایسے کچھ ریفرنس ڈروائنگ ہم کسی بکس کے ریفرنس سے نکال سکتے ہیں جن کا اپیوگ آپ گلاس پینٹنگ لے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو OHP شیٹ آتا ہے وہ آپ نے جو ریفرنس ڈروائنگ سی لیک کیا ہے اس ریفرنس ڈروائنگ پہ رکھ کے اسے تھوڑا سائٹ سے سیلوڈیپ سے پیچ کر لیں جس سے وہ ہی لے گا نہیں پھر بات میں یہ گلاس لائنر ہے جو گلاس پینٹنگ کا ہمارا کیٹ آتا ہے اس کیٹ کے ساتھ یہ لائنر آتا ہے اس لائنر سے جیسے مہندی کون کا یوز ہم کرتے ہیں اسی طرح اس گلاس لائنر کو بھی ہمیں یوز کرتے ہوئے یہ جو ڈروائنگ ہے یہ ڈروائنگ اس OHP شیٹ پہ بنا لینا ہے اب یہ جو OHP شیٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹرانسپرنٹ اور جب ہم ہمارے ریفرنس ڈروائنگ پہ اسے رکھ دیتے ہیں تو سیم ڈروائنگ ہمیں دوسرے سائٹ سے اس میں پروپرلی دیکھنے فینشنگ پہ تھوڑا دھیان رکھنا ہے یہ جو لائنر ہے اس لائنر کے اوپر ایک ہلکا سا پروپر پریشر جو ہے وہ کونسٹنٹ پریشر بنا رہے جس سے جو لائنس بنے گی وہ لائنس چھوٹی بڑی پتلی موٹی ایسی نہیں بنے گی ایک جیسی بنے گی اور ایک جیسی لائن بننے کے لیے پروپر پریشر اس کے اوپر ہونا بہت جروری ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ گلاس بینٹ ہی ہم گلاس پہ بناتے تھے کاج پہ بناتے تھے اب اگر آپ دیکھو گے تو کاج ٹوٹنے کی سمبھاونا بہت زیادہ ہوتی ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے یوز کرنے کے لیے یا اسے کیری کرنے کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے OHP شیٹ ایک بہت ہی بڑیہ اوپشن ہے جس کا ایفیکٹ گلاس کا ہی ہمیں ملتا ہے اور اوپشیٹ ہے اس کا یوز ہم الگ الگ تریقے سے بہت سارے الگ الگ جگہ پہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ ڈروائنگ بنانے کے بعد اسے کلر کرنے کے بعد آپ چاہے تو اسے آکاش کندل ہے یا کوئی اور ڈیزائنز ہم بنا رہے ہیں ایسے ڈیزائنز میں بیچ بیچ میں بھی کہی کہی الگ الگ جگہ پہ ہم لگا سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں اگر ہم لائٹ لگا دیتے ہیں تو صحیح میں اس کا جو بیوٹی ہے وہ بیوٹی اور بھی بڑیہ ہو جاتا ہے تو مطلب ایک جگہ OHP شیٹ پہ بنایا ہوا گلاس پینٹنگ ہم ملٹی پرپز الگ الگ جگہ پہ ہمیں جیسے چاہیے ویسے اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسے چاہے تو ٹرن کر سکتے ہیں راؤنڈ شیپ چاہیے تو راؤنڈ شیپ میں بھی ہمیں اس کو ٹرن کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے فائدے ہمیں OHP شیٹ پہ گلاس پینٹنگ بنانے سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ڈروائنگ کمپلیٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ کا یہ ڈروائنگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسے ایک آدھے گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے سوکنے کے لیے رکھ دے اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو لائنر سے ڈروائنگ بنایا ہوا ہے یہ تھوڑا سوک جائے گا جسے اگر گلتی سے بھی اگر آپ کا ڈروائنگ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس سے وہ خراب نہیں ہوگا اور آپ کا کلرنگ اچھا ہوگا اب یہاں پر یہ پورا ڈروائنگ کمپلیٹ ہمارا ہو گیا ہے یہ کیامل کمپنی کے گلاس کلرز ہے اب یہ کلرز پورا کا پورا یہ کیٹ آتا ہے جس کے اندر کلرز بھی آتے ہیں الگ الگ چھے کلرز جیسے آپ نے جو لائنر یوز کیا وہ بھی اسی کیٹ میں تھا اب ہمیں کلر کرتے ہیں میں دھیان کونسی چیزوں کا رکھنا ہے ابھی دیکھیں یہاں سے کلر آتا ہے اور یہ جو پیچھے کی سیڈ یہاں سے ہم ہلکا سا پریشر دیتے ہیں ابھی اسے اگر ہم پورا ٹرن کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ایر ہوتی ہے وہ ایر باہر کی پیچھے کی سیڈ میں چلی جاتی ہے جس سے ببل نہیں آئے گا گلاس پینٹنگ کرتے سمائے کلر کرتے سمائے یہ سب سے بڑی زیادہ پریشانی ہوتی ہے ببلز آنا اور یہ ببلز نہ آئے اس کے لیے اس کے اندر کی ایر جو ہوتی ہے وہ ایر نکالنا بہت جروری ہوتا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ نیچے جو ایچ پی شیٹ ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں کلر کرتے رہنا ہے جس سے ببلز کے پروبلیم نہیں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹنٹ پریشر آپ کو بنا کے رکھنا ہے جس سے ببل کا پروبلیم نہیں آئے گا اگر آپ بیچ میں اس کا پریشر کم کر دیتے ہو اور بیچ میں اس کو پریشر کرتے ہو تو اس سمائے پروپرلی اسے پھر سے میں نے جیسے پہلے دکھایا تھا اسی طرح اسے پکڑ کے اس کے اندر کے ایئر کو پیچھے جانے دیجئے اور پھر ہلکیہ سے پریشر کیجئے تو ببلز نہیں آئیں گے پھر موسیقی اب اس طرح سبھی جگہ پہ ہمیں کلرز کر لینا ہے جیسے کہ ہم لوگ کلرنگ کا ٹیکنیک ہوتا ہے جیسے کہ پلین کلرنگ ایک سنگل کلر اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کلر مکس اب کلر مکس کرتے سمجھ جو ہم نے پہلے کلر لیا ہے اس کے ساتھ میں کوئی اور کلر کو ہم اچھے سے مکس کر سکتے ہے جس دو کلر کا ایک اچھا گریڈیشن ایک اچھا مکس ایک اچھا شیڑنگ ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہمارے جیسے ہمیں چاہیے جیسے requirement چاہیے اسی ساب سام سام سکتے ہیں یہ اب ہم نے ایک flower کا design لیا ہے آپ چاہے تو الگ composition use کر سکتے ہیں جس کا اپ اچھے طریقے سی گلاس پینٹنگ کرتے سمجھ کر سکتے ہے اب یہاں پر جو pink color ہے اس light pink کے ساتھ می red color کو یہاں پر mix کر تے سمجھ جیسے کہ ہم نے پہلے pink لے لیا اس ریڈ color اور پھر ریڈ color آدھے سے تھوڑا زیادہ لینے کے بعد اس pink کے ساتھ میکس کر دیا پورا پورا ریڈ ہمیں اس کے اوپر نہیں لینا ہے ایک آدھے تک ہم نے ریڈ لیا پھر اس point سے اس color جو bottle ہے اس point سے mix کر دیا تو اس طرح جو color دکھتے سمیں دو الگ color دکھائی دیتے ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے because of properly mixing ہونے کے کارن یہ ہوتا ہے تو آپ اچھے سے اگر اس کو mix کرتے ہو تو آپ کام یہ بہت اچھا دکھائی دیتا ہے الگ شیڈ کے ساتھ جیسے آپ نے یہا کو آپ ہلکا سا اور زیادہ pressure دیتے ہو تو پیچھے کی سیڈ میں آپ دیکھ رہے ہو پتوں کو جیس طریقے سے شیڑی کیا ہے اس طریقے کا شیڑی ہی آپ کر سکتے ہے سکتے یہاں براؤن کلر آکر کلر لے کر یا لائٹ گریل لے کر آپ یہ جو سٹیم ہے یہ سٹیم کو کلر کر سکتے ہے اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا اس طرح اس شیڈ بھی کر سکتے ہے اس طرح ہمارا یہ جو گلاس پینٹنگ ہے یہ آپ پر ریڈیو ہو گیا اب اس سے ہم گھر پہ کر سکتے ہیں یہ جو ایج پی چڑے اس نکالنے کے بعد یہ جو فوائل پی پر ہوتا ہے اس فوائل پی پر کو اچھے س ڈیزائن کر کے اس کو کرمپل کر کے ہم یہ جو فریم کر سکتے ہے کے اسے پریم کر سکتے ہیں